سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کے والد یا آپ کے ٹیچر ان کو ایک قلم کی ضرورت پڑ گئی اب آپ کے ٹیچر اپنے آفیس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اچانک ان کے پاس پین آ گیا اور وہ پین سے اپنے لکھنے کا کام شروع السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بھائیوں بہنوں اور بچوں آج کے دن انشاءاللہ العزیز ہم لوگ دو چیزوں کے متعلق علم حاصل کرے گے کچھ سیکھے گے آج کے ہمارے اس درس کے دو سوالات ہیں عقیدے کے دروس کے متعلق پہلا سوال ہمارا ہے کہ اسلام کی تعریف کیا ہے یا اسلام کیا ہے اور دوسرا سوال ہمارا ہے اسلام کے ارکان کون کون سے ہے یہ دو سوالات کے جوابات پر آج کا درس مشتمل ہوگا لہٰذا آئیے پہلے سوال کی طرف ہم آتے ہیں تو ہم جانتے ہیں اور اس بات کو سیکھنے کی قدش کرتے ہیں کہ اسلام کی تعریف کیا ہے لہٰذا اس کی تعریف یوں ہے الاستسلام للہ بالتوحید والانقیاد لہو بالطاعة والخلوص من الشرب یعنی آدمی کا توحید کے اقرار کے ساتھ توحید کو نافذ کرنے کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ تعالی کے سپرد کرنا والانقیاد لہو بالطاعة اور اللہ تعالی کی ایک اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہوئے اس کی اطاعت کرتے ہوئے اس کے سامنے خود کو جھکا دینا ذلیل کر دینا والخلوص من الشرق اور اس کے بعد یعنی اللہ تعالی کی مکمل اطاعت اور فرما برداری کے بعد خود کو اللہ تعالی کے حوالے کر دینے کے بعد شرق سے جو کہ اللہ تعالی کو سخت ناپسندیلہ چیز ہے اپنے آپ کو بچانا محفوظ کرنا یہ اسلام کی تعریف ہے قرآن کریم میں سورة النساء کے اندر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينَ مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِن اور اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے دین کے اعتبار سے مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهُ لِلَّهِ جس نے اپنی پیشانی کو جس نے اپنے آپ کو اللہ تعالی کے سامنے جھکا دیا خود کو اللہ تعالی کی حوالے کر دیا وَهُوَ مُحْسِن اور وہ نیکوکار ہے نیکی کرنے والا ہے اس آیت میں یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالی اس شخص کی تعریف بیان کر رہا ہے اور اس شخص کی بارے میں بیان کر رہا ہے جو دین کی اعتبار سے سب سے اچھا ہے اور وہ وہ شخص ہیں جو اپنے آپ کو اللہ تعالی کے حوالے کر دے مکمل اعتبار سے ایسے ہی سورة الانعام کے اندر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز وَنُسُكِ اور میری قربانی اور میرا مرنا اور میرا جینا یہ تمام کی تمام چیزیں صرف اور صرف خالصتاً ایک اللہ تعالی کے لئے ہے لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے وَبِذَلِكَ اُمِرْتُ اور اللہ تعالی کے طرف سے مجھے اسی بات کا حکم ملا ہے وَأَنَا أَوَّلُ لِلْمُسْلِمِينَ اور میں سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہوں اس آیت کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ہر چیز کے اندر اپنا مقصد اللہ تعالی کو بنایا جائیں تمام چیزوں کو صرف اور صرف اللہ تعالی کے لے کیا جائیں اور یہی چیز اسلام ہے یعنی آدمی کا ہر کام جو بھی وہ کریں وہ صرف اور صرف اللہ تعالی کی رضا کے لیے اور ایک اللہ تعالی کے خوشنودی کے لیے ہی کریں اور جس کام سے بھی وہ اپنے آپ کو بچائے یا بچے اس سے تو اس کا مقصد یہ ہو کہ اللہ تعالی چونکہ اس سے ناراض ہوتا ہے اس لئے مجھے اس سے دور رہنا ہے ہر وہ کام جو اللہ تعالی کو خوش کریں وہ اللہ تعالی کے لیے کرنا ہے ہر وہ کام جو اللہ تعالی کو ناراض کرتے یا غصہ دلائے اس سے دور رہنا ہے یہی اسلام ہے دوسرا سوال ہم اس پر آتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلام کے کتنے ارکان ہیں اور کون کون سے ہیں تو صحیح بخاری اور مسلم جو کہ ہم جانتے ہیں یہ حدیث کی کتابوں میں سب سے زیادہ مشہور اور سب سے زیادہ صحیح کتابیں ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی اور امام مسلم رحمہ اللہ کی تو اس میں ایک روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی پانچ چیزیں پانچ ارکان اسلام کی بنیاد ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ و ان محمد رسول اللہ پہلا یہ کہ آدمی اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں عبادت کے لائق نہیں عبادت کے مستحق نہیں سوائے اللہ تعالی کے و ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے بھیجے ہوئے رسول ہے و اقام الصلاح دوسرا رکن ہے نماز کو قائم کرنا و ایتہ الزکاہ تیسرا رکن ہے زکاة کو ادا کرنا ان لوگوں پر یہ واجب ہے جس کے پاس زیادہ مال ہو جس کے پاس نصاب کے اعتبار سے مال ہو و حج البیت اور بیت اللہ کا حج کرنا من استطاع الیہ سبیلا جو حج بیت اللہ کے لئے جا سکتا ہو حج کرنے کی استطاع تو رکھتا ہو وصومی رمضان اور جس کے پاس قدرت ہو اس کی عمر ہو گئی ہو وہ بلوغت کو پہنچ گیا ہو تو اس کے اوپر رمضان کے روزے رکھنا واجب ہے یہ پاچوہ رکن ہے تو یہ ٹوٹل مکمل پاچ ارکان ہے پہلا رکن اللہ تعالی کے وحدانیت کی گواہی دینا اللہ تعالی کے توحید کا اقرار کرنا ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنا دوسرا رکن ہے نماز کو قائم کرنا تیسرا رکن ہے زکاة کو ادا کرنا جو اس کا حقدار ہو اور چوتھا رکن ہے حج بیت اللہ کرنا بیت اللہ کا حج کرنا اور پانچوہ رکن ہے رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا تو یہ دو سوالات کے جوابات کو ہم نے آج سیکھا ہے تو میری گزارش ہے اور اپنے تمام ہی تمام بچوں سے اپنے تمام بھائیوں اور چھوٹے بڑے سب بھائیوں دوستوں اور بچوں سے اور بچیوں سے بھی کہ وہ ان چیزوں کو سیکھیں اس کو اپنے ذہن و دماغ کے اندر محفوظ رکھیں یہ ہمارا دین ہے اس کے بغیر نہ دنیا میں ہمارے لئے کامیابی ہے نہ آخرت میں کامیابی ہے تو ان چیزوں کو سیکھیں اپنے گھر والوں کو سکھائیں دوستوں احباب میں اس کو پھیلائیں ایسے ہی یہ جو سیریز اور یہ جو کورس ہم شروع کیا ہے ہم نے اس کو بھی اپنے دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی دین کو سیکھنے کا موقع ملیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام کو اپنے عقیدے کو صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکہ موسیقا موسیقا موسیقا